داستر اور سبگجہ سنبھاگ کے بھیٹ ملاقات کا ارکم پورا ہو گیا کل مروہ ہی کبھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پراثم چرن کے بھیٹ ملاقات کا ارکم اب سمجھتا بارس جیسے بھی اگر محسون سکری ہے کسان اور مزدور کھیتوں پہ ہیں تو تھوڑا دن اب ویدھان سوا ستر اگباد اس کو موسم دیکھ کے پہ کارکا مغلہ بنایا جائے گا ایک طرف پیٹرول ڈیجل کے بھاو میں وردھی دوسرے طرف ٹرین ہے وہ آم جنتہ کے لیے سستہ آجات کا سادھان تھا اسے بھی بند کر کے آم جنتہ کے جیب میں ڈاکہ ڈالنے کامی سرکار کر رہے کیونکہ پیٹرول اور ڈیجل یہ ٹیکسی کرائے کر کے جائیں گے تو بہت قیمت اور اس کو دینا پڑے جائے ہاں تو یہ مذہب سیڈیسٹ ہی رہی ہے سیڈیسٹ مذہب کی کیا پر پیڑک جو دوسرے پیڑا سے آنند آئے اس کو گریب جنتہ جو یاترہ کر رہے ہیں اور وہ سستہ اس کو یاتیات کا سادھان ہے اسے آپ چھل لیے تو عام جنتہوں کے پیڑا پہنچ رہے ہیں مجھا آ رہا ہے ایک آج تک کہ کبھی کوئی سرکار ہے وہ ٹرینے بند نہیں کی تھی اور وہ مہینے یہ کوئی آٹھ دن پندرہ دن کے بعد نہیں ہے تین تین مہینے ہو گیا لگا تاریس کو بند رکھا گیا ہے یہ تو جنتہ کو اب سمجھنا ہوگا کہ یہ اوٹ کسی اور مدے پر مانگتے ہیں اور کام کوئی دوسرا کرتے ہیں جنتہ کی بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ سرکار جو بیٹھی وکی اندرہ میں اس کو راج چلانا نہیں آتا تینے وہ چلانے نہیں پا رہے ہیں ائرپورٹ وہ سنچالیت نہیں کر پا رہے ہیں سورجینے کو اپکرم وہ سنچالیت نہیں کر پا رہے ہیں پاور پلانٹ کو کوئیلہ اپلد نہیں کر پا رہے ہیں کسانوں کو خاد اپلد نہیں کر آ پا رہے ہیں اور نوجہوں کو روجگار اپلد نہیں کر آ پا رہے ہیں اگنی ویر لانا اس کا ایک جیتا جاکتا ادھارا میں ایک گیندر سرکار پوری طرح سے عام جنتہ کے کسوٹی میں یہ اسفل رہی ہے ابھی سرگوجہ میں بلاسپور سنبھاغ میں اور بستر سنبھاغ میں بارس اچھی ہوئی ہے لیکن یہ رہ پور اور دور سنبھاغ کے کچھ جیلوں میں بارس کم ہوئی ہے یہ چنکہ کا بھی سا ہے اس کو ہم لوگ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں اپرادیوں کو بچانے کوشش یوپی پولیس اپرادیوں کو بچانے کوشش کر رہی ہے جبکہ اس کو سیوگ کرنا تھا اور یہاں اپرادی کو آروپی کو بچانے کوشش کر رہا ہے نیائلے کے کوئی بھی جو آدیس ہے اس کو یہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں مانتی ابھی جس پرکار سے ابھی جو ڈلی پولیس پکڑنے گئی تھی اس میں وہ بادہ اتمنہ کیے ابھی نوپور سرما کے سممند میں جس پرکار سپریم کورٹ کے بیان آئے ہیں اس میں یہ بھارتی جنتہ پارٹی سمرتیت لوگ کس پرکار سے اس نیڑنے کا ٹرول کیے ہیں تو یہ نیائلے کو نہیں مانتے سویدھان کو کمجور کرنا چاہتے ہیں یہ اپنی حساب سے یہ ایجنڈہ چلانا چاہتے ہیں ابھی گوٹھان ہم لوگ منائے ہیں سکری گوٹھانیک سنکھیا بڑھی ہے گوبر وکریتاؤں کی سنکھیا بڑھی ہے ورمی کمپوشٹ کے ماترہ میں بڑھی ہوئی ہے لیکن اسے اب رورل انڈیشٹر پارٹ کے روپ میں ہم لوگ ڈیبلپ کر رہے ہیں تاکہ وہاں لوگوں کو ہر پکار کے روزگار مل سکے دال مل بھی ہے تیل مل بھی لگا رہے ہیں ہالر لگا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی وستوں کو اتپادن کسانسان بکری پالن ہیں مرگ پالن مچھلی پالن یہ بھی ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ زیادہ روزگار مل سکے مزدور ہو مہلہ ہو جا نوجوان ہو اس کو کس پہ کاس ہو آمدینی مردی ہو یہ کام ہمارے چھتیز سرکار کر رہے ہیں کانگریس کے سرکار کر رہے ہیں دوسرے طرف کے اندرے میں بیٹھے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار ہے جو گیس کے بھاو بڑھا رہے ہیں ڈیجل کے بھاو بڑھا رہے ہیں پیٹرول کے بھاو بڑھا رہے ہیں خات کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں کوئی لاکھ سنکٹ پیدا کر رہے ہیں کوئی لاکھ سنکٹ پیدا ہوگا آج تین گنا چار گنا زیادہ قیمت میں ویدیس ہم کوئی لاکھے خریدیں گے بیجلی پادم کے لاغت میں بردی ہوگی تو اس کا بھاہر کس پہ پڑے گا آم جنتہ پہ پڑے گا لگاتار آم جنتہ کی پیسہ کھیچنے کے کام کے اندر سرکار کر رہے ہیں ہم پیسہ ڈالنے کام کر رہے ہیں جو کہ گھٹنا ہے گھٹی ہے اور ہماری پولیس ہے تدپرتہ سے کاروائی کی رامن سنگھ اپنے کارکال کو یاد کر لے اس کی کارکال میں کتنے ہی گھٹنا ہے گھٹی اور کتنا پولیس نے تدپرتہ کروائی کی اور ہمارے کارکال میں آپ دیکھیں کہ چاہے وہ آفران کا کیس ہو چاہے مدر کا کیس ہو اس سارے کیسوں میں ہماری پولیس نے تدپرتہ سے کاروائی کی اور سفلتا نہیں لے پہلے نفرت پھیلا اس کے واس نئے آترا نکالیں نفرت کے بیچ پہلے وہ سماج کی بیچ میں بھیج ڈالو انسوچی جاتی کی بیچ میں جن جاتی کی بیچ میں اور سنکھے کے بیچ میں بھیج ڈالنے کام کرو اور اس کے بعد مطب دیکھو جیسے کسی کو سیوگ کرنا ہے تو پہلے سمجھ سے پیدا کرو اور اس کو سیوگ کرو ابھی جودپور میں جو گھٹنا گھٹی جو مریتک ہے او بھارتی جنتہ پارٹی کا اکسانے والا او بھارتی جنتہ پارٹی کا ہتیارہ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور دیز بھارے میں چھتی جنتہ پر بند قرار ہے ایک بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں وہ سوکار کر رہے ہیں کہ ہمارے کار کرتا ہم سے گلتی بھی جب تک کہ آپ میں یہ سہاس نہیں ہے آپ کچھ بھی کریے جنتہ اسے سوکار نہیں کرتے ایڈی جو ہے وہ سی ام صاحب کون ہے سی ام سر کون ہے سی ام میٹم کون ہے یہ بتانا چاہیے ایڈی کم پاس ہے نو کیس بتانا چاہیے اس میں کروائی کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیٹ فن کمپنی کے پیسہ جو ہے سیکڑوں کروڑ روپیا عام جنتہ کا پیسہ ہجاروں کروڑ کا سب ماؤں وہ عام جنتہ کا پیسہ لوٹ کے یہ چیٹ فن کمپنی لوٹ کے لے گیا اس کے برانڈ ایمیسٹر کون تھے رامان سین اس کے پروار کے لوگ اس کے بیٹا جو سانسٹ یہ لوگ تھے تھے خوب پرچار کے مطلب برانڈ ایمیسٹر بنی ہوئے تھے اب میں ایڈی سے نیویدن کرتا ہوں کہ اندر سرکار سے نیویدن کرتا ہوں کہ عام جنتہ کا چھہ ہجار کروڑ سے اوپر کے راسی لے کے بھاگ گیا ہے تو اس کی سمپتیس ہم لوگ کھوڑ لیے کھوڑ رہے ہیں تو ابھی تک کہ چالیس کروڑ روپیا ہی واپس کر پائے ہیں راجنامگا میں رائیپور میں دھمتری میں بلاسپور میں دیکھیں آنکڑا جو ہم لوگ نکالے ہیں وہ کر چھہ ہجار کروڑ کے آس پاس آتا ہے اس کا مطلب منی لانڈنگ ہوا ہے منی لانڈنگ ہوا ہے تو اس میں پھر ایڈی کو اس میں اس کو جانچ ملے کے اس میں کروائی کرنا چاہیے کیا رامان سنگی اس کے لئے تیار ہیں